موسیقی 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 آسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے پروگرام نکتا ہے نظر مجیب روان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سب سے پہلے ایک نظر خبروں پر جو آج ہمارے پروگرام کا موجود ہے ملوچستان میں سیول حکومت ناکام ہو چکی ہے آئی ایس آئی کی ریپورٹ سپریم کورٹ کا ریپورٹ پر ادم اتمنان موسیقی موسیقی ڈاکٹر حفیظ شیخ کے اسطیفے کا موئمہ موسیقی 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 ٹھیک ہے تو کیا واقعی ناکام ہو چکے ہیں پورا سٹرکچر اور کیا کامیاب ہیں بٹ وائی کویششن اس وائی کیوں ناکام آخر اتنی اتنے صوبائی مشینری لوگ دن رات مر رہے ہیں پہلے پنجابیوں کا قتل ہو رہا تھا بلوچوں کا شروع ہوا پختونوں کا حملے شروع ہوئے اور پھر ہزارہ جو لوگ ہیں ان کو نشانہ بنا لیا گیا بوسوں سے نکال کر مارا گیا مارکیٹوں میں قتل کیا گیا گھروں میں جا کے ان کو گولیاں ماری گئیں اور پھر جو بڑے بڑے وزیر دیکھئے ان پر الزام لگے کہ یہ اغواب رائے تاوان میں ملافظ ہیں ان کے گھروں سے مجرم برامد ہوتے ہیں کیا کیا نہیں ہوا قیامت اور کس کو کہتے ہیں پچھا بچھا 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 ہم رسپونسیبیٹی کس پر فکس کریں پہلے تھی سیول حکومت وہ ہم نے ہٹا دی اب گورنر راج پر سیول حکومت تو موجود ہے نا گورنر کوئی فوجی ہے کیا مارچلہ لگ گیا ہے کیا حکومت دستور کے تابع کام کر رہی ہے پہلے وزیر اعلیٰ اس کے سربراہ تھے اب گورنر صاحب اس کے سربراہ تو وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے معاملات سب پر آشکار تھے جو ان کی ذمہ داری کا انداز تھا جو گفتگو کا انداز تھا اور گورنر صاحب جو ہیں ایک سنجیدہ شخص ہیں معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بہرحال دھانچہ تو وہی ہے اس کو بدلتنے میں دیر لگے گی تو ہماری پولیس میں کیا خرابی ہو گئی ہمارے دوسرے جو سیول ادارے ہیں ان میں کیا خرابی ہوگی یہ ادارے جو ہیں ان کو دیمک لگ چکی ہے یہ گزشتہ کئی برسوں سے ان کو چاٹ رہے ہیں لوگ آپ دیکھیں جو ہم پولیس کی بات کرتے ہیں میں نے تو پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے پولیس کے پاس اختیار کیا ہے وہاں پولیس تو لیویز لیویز اس سے باور پاور فول ہیں جو سرداروں کے کارندے ہیں اور پولیس کا دائرہ اثر محدود ہے اسے محدود ترک کر دیا پھر ایک طرف جناب ہماری ایف سی ہے دوسری طرف لیویز ہیں بیچ میں پولیس ہے اور پولیس کو کیا کہا ہے میں نے تو ایک بڑے پولیس افسر میں بات کر رہا تھا انہوں نے کہا ہمیں ملا کیا ہے اور ملتا کیا ہے جن لوگوں نے دہشت گردوں کے خلاف جاننے لڑائیں جدو جہود کی ان پولیس افسروں کا پتہ کیجئے کہاں ہیں وہ یا برے حالوں میں ہیں یا اللہ کے پاس پہنچ چکے کراچی میں کیا ہوا کراچی میں جو آپریشن ہوا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں اور جنرل بابر کے دور میں اس میں جو پولیس افسر جتے پیش پیش تھے جنہوں نے حالات پہ قابو پایا تھا جان جو ہتھیلی پہ رکھ کر وہ کہاں ہیں آج ایک ایک کو چن چن کر قتل کر دیا گیا کسی ایک کا قاتل پکڑا گیا نہیں کسی کو سزا ہوئی کسی کے بچوں کی عشق شوئی ہوئی اور پنجاب میں دیکھ لیں جنہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا وہ پولیس افسر کہاں ہیں آج اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں ان کو معلوم نہیں کہاں پناہ ملے کہاں چھپ جائیں بچے ان کے یہاں نہیں ہیں یہاں نہیں رہ سکتے در بدر ہیں اور ایک طرف یہ اور وہاں ملوچستان میں بھی یہ صورتحال اولاں تو پولیس کے پاس کچھ ہے نہیں اور ہے تو پھر اس کے بعد کوئی کوئی اختیار نہیں ان حالات میں رسپونسبلیٹی کس پر فکس کریں پھر یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ کیسے نہیں کہاں پرانا شہر ہے اگرچہ کہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں کہ تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے یہ دستانے پہن کے مار رہے ہیں تو یہ جو بنیادی ذمہ داری آج جو ہے وہ سیاسی خیادت کی ہوگی جو پوسٹنگ کرتی ہے جو ٹرانسور کرتی ہے جو برتیاں کرتی ہے جو گلچھرے اڑاتی ہے بٹ عدالت نے بھی تو سٹیپن کیا ہے نا عدالت سٹیپن کر رہے عدالت کیا کرے گی عدالت اپنا لکتہ نظر کا اظہار کر دے گی آرڈر لکھ دے گی وہاں حالات کا مقابلہ کیسے کرے گی اور جو دہشتگردی ہے یہ جو زہر آ جاتا ہے زہر جسم سے نکلتے نکلتے دیر لگتی ہے آپ دنیا کی تاریخ پڑھ لینا جب اس طرح کی دہشتگردی ہوتی ہے یہ اس کا اس طرح مقابلہ نہیں ہوتا تو پھر کیسے ہوگا یہ بڑی تدبیر سے ہوگا ایک تو آپ پولس سوالوں کو دوسری سیکیورٹی ایجنسیز کو ایک استحکام دیں اور ان کو ایک کیوپ کریں ان کو ریسورسز دیں استحکام سے کیا مراد ہے مطلب یہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسور بار بار بدل دیں کم کر دیں اور پھر ان کے اندر من پسند برتیاں بند کر دیں آپ انٹرینڈ لوگ آپ نے دیکھا نہیں کراچی میں کیا ہے ایک آدمی جو ایک سائز ڈپارٹمنٹ میں تھا اس کو جناب بنا کے ایک افسر پولس مغالا بنا کے بٹا گیا گیا تو بھائی یہ بہت ٹریننگ کا ٹریننگ کا معاملہ ہے یہ سکل کا معاملہ ہے یہ پڑھے لکھے لوگ آئیں وہ ٹریننگ حاصل کریں ان کے اوپر ہاتھ رکھیں یہ تو پولس لیکن جہاں پہ ایجنسیز کی مداخلت ہونا شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ کیا کریں ایجنسیز کی مداخلت کیا بھائی ایجنسیز جو ہیں ہر ایجنسی کا ہر کام نہیں ہے اس کو ٹاسک دیا جانا چاہیے دیا جاتا ہے یہ آئی ایس آئی کا بڑا شورہ ہے نا آئی ایس آئی ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے آئی ایس آئی دنیا کا ہر کام نہیں کر سکتی اس کو بھی ٹاسک دینا پڑتا ہے اور آئی ایس آئی جو ہے وہ کیا کرے گی اگر اس کی بات کوئی نہ سنی جائے گی اگر پولیس کا سٹرکچر درست نہیں ہے اگر اس کی قیادت سیاسی درست نہیں ہے اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہے آئین کی حکمرانی نہیں ہے پھر آپ عدالتوں میں عدالتوں میں آپ کیا آپ پولیس والے میرے پاس پولیس والے آتے ہیں یہ ایک صاحی وال میں ایک جب عدالیہ کی تحریک چل رہی تھی اس وقت پولیس والوں کے ساتھ جنب ہوئی تھی وکیلوں کی ایک چھبیس چھبیس سال قید کی سزا ملی ان پولیس والوں کو زمانت نہیں ہو پا رہی ان کی اب تک پولیس والے میرے پاس روتے ہوئے آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے شمس اپ ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے شروع کریں گے بلوچستان کے حالات کیوں بگڑے ہیں اس پر بات ہوگی مزید لیکن آپ دیکھتے ہیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدیت بات ہو رہی تھی بلوچستان کے بگڑے ہوئے حالات پر شامس اب یہ تو ایک گراؤنڈ سیچویشن کے ٹھیک ہے جی کچھ بھی کنٹرول میں نہیں اب کنٹرول کیسے کرے کون کرے آپ کو میں یہ ارز کروں یہ اب بلوچستان کا جو مسئلہ ہے نا یہ آج کا نہیں ہے الجا ہوا یہ برسوں گزر گئے ہیں اس پر نظرتی ماسکو کی اس پر نظرتی قابل کی اس پر ان کے گماشتے کام کرتے تھے پاکستان کے خلاف سرگر میں عمل تھے اور ایک طویل تاریخ ہے اور آج ایک رنگ یہاں ایک امریکہ کے بیٹھ گیا ہے ایک طرف انڈیا موجود ہے ادھر ایران کے اپنے مفادات ہیں ادھر اس کے مخالفین اپنی جگہ موجود ہیں یہ ایک بیٹل گراؤنڈ ہے جو بن گیا ہے پروکسی وارز کا اب دیکھیں یہ جو فرقہ ورانہ فزادات ہو رہے ہیں یہ فزادات نہیں یہ دہشت گردی فزادات تو نہیں کہہ سکتے ہیں پھنکو یہ فرقہ ورانہ دہشت گردی جو ہے یہ کہاں کہاں سے یہاں آ رہی ہے اب جتنے چوکس ہم کو ہونا چاہیے تھا اور جتنے حالات اپنے درست کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں کیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں اپنا نظام ہی نہیں چلنے دیا سیاسی وہ سیاسی نظام چلتا فوج اس کے دستو بازو ہوتی اور ہمیں ایک طاقت حاصل کرتے ہیں اب فوج نے جب وہ ذمہ داری سوالی سیاست جو تھی اس کے ویران ہو گئی سیاست ویران ہو گئی تو اسم جب دل کا دھڑکنا کم ہو گیا کمدور ہو گیا تو گئے اب بگاڑے ہوئے معاملات سیاستدانوں کے نہیں ہیں پھر نہیں سیاستدان تو بگاڑے نہ پھر ہونے ہیں جب سیاستدانوں سے ایک معاملات بگڑے تو پھر ان کو درست کرنے کا موقع نہیں ملا پھر فوج آگی اب میرا اور آپ کا ایک کاروبار ہے اگر اس میں گھاٹا بھی پڑ جائے تو ہم درست کریں گے اس کو اگلے سال نفع کمائیں گے پھر اگلے سال نفع کمائیں گے اگر گھاٹا ایک سال پڑ جائے اور مجھے آکے کوئی چپت لگائے اور آپ کو بھی کہ آپ سے کچھ کام نہیں ہو سکتا ہم خود یہ کام کریں گے اور میرے ملازم جو آپ کے ہیں دفتر کے وہ قبضہ کر لیں اور آپ کو نکال باہر کر دیں مجھ کو بھی نکال باہر کر دیں تو پھر میں کیا کروں گا میری تربیت کیسے ہوگی بھائی ایک ایک مہینہ کرکٹر جو ہے وہ کرکٹ چھوڑ دے تو کہتی ہے نہیں جناب اسے ٹیم میں شامل نہیں کیا جا سکتا وہ آؤٹ آف پریکٹس ہو گیا ہے تو سیاستدانوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا اب یہ سمجھ نہیں رہے ہمارے سیاستدان کہ دنیا بدل چکی ہے اب ان کے پاس محلت نہیں ہے ان کو معاملات کو درست کرنا ہوگا تیز رفتاری کے ساتھ اگر نہیں کریں گے پھر ان کو وقت رون دے گا پھر پتہ نہیں کون آئے گا اور کیا آئے گا تو شامل صاحب ایک کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی چکے مائننگ انٹرسٹ بہت بڑے بڑے ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہے دیکھئے جو دولت نیچے موجود ہے اس کو بھی نکالنے پر جھگڑا اب تو بہت تھی چیزیں شیٹل ہو گئی ہیں اٹھارویں ترمیم میں صوبوں کے حقوق تسلیم کر لیے گئے ہیں اب اگر آپ دوسرے مسائل پیدا ہو گئے ابھی تو وہ ریکوڈیک جو ہے اس کے بارے میں ایک اچھی خبر آئی ہے ہمارے وہ احمر بلال صوفی صاحب بھی وکیلوں میں شامل تھے نا جنیوہ میں وہ جو سالسی کی عدالت تھی اس کے سامنے جو ریکوڈیک کی کمپنی تھی جس کے پاس کانٹریکٹ تھا جو کینسل ہو گیا وہ اپنی درخواست لے کے گئی ہوئی تھی کہ سٹے دے دیا جائیں تاکہ سمر مبارک مند کوئی کام نہ کر سکے وہ سٹے کی درخواست نہیں مانی گئی یہ اچھی خبر بھی ہے اب سمر مبارک مند کو اپنا جوہر دکھا دیں وہ تو کوئلہ جو ہے جو تھرکہ ابھی تو اس میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اب اس سے بھی توقع لگائے بیٹھے ہیں ہم ان کی طرف آپ پھر اس طرف دیکھ لیں گے وہ خواب تو بڑے بڑے دکھائے تھے تو کچھ کچھ کر رہے ہیں بھی تو تھا ہی نہیں کچھ کر کے تو دکھائیں تو شامی صاحب چلے اگلی خبر کی طرف موو کرتے ہیں which is آج ہر جگہ ہی کی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے اسطیفہ دیا نکلے یا نکالے گئے یہ مہمہ کیا ہے معاملہ کیا ہے دیکھیں ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کہ اسطیفہ کی خبر جس طرح آئی ہے اس کی داد دیتا ہوں اچھا حکومت نے اپنے آپ کو بھی ایک فیس سیونگ دے دی اور حفیظ شیخ صاحب کو بھی دے دی اچھا کیونکہ سخت نالہ تھے جناب بڑے بڑے حکومت کے عبدالعفیظ شیخ صاحب سے ٹھیک ہے اور ان کے جو سیکریٹری تھے کیا واجد رانہ صاحب جی جی ان سے اچھا وہ کیوں وہ اس لیے کہ جو خواہشات تھی ہماری سیاسی حکمرانوں کی وہ پوری کرنے سے کہا سکتے ہیں اچھا حفیظ شیخ صاحب بھی اور سیکریٹری صاحب بھی جو ہمارے پیٹرولیوم کے منسٹر ہیں نا ڈاکٹر آسیم صاحب ان سے بھی جناب کیچہ تانی ہو رہی تھی اچھا وہ ان کے ہاں جو ایمپورٹ الین جی کی کرنی ہے کچھ دوسرے معاملات ہیں گیس پائپ لائن ہے اس کے اندر رسورسز آنے وہ ساری چیزوں پہ کچھا ہوتا پھر سبزیڈی کے معاملات آگئے بھئی الیکشن قریب ہے اب لگاؤ فلیٹریٹ دے دو بجلی کا ہر ٹیوب ویل والے کو تاکہ ووٹ لے سکے گاؤں سے اور دوسری سبزیڈیز بھی دو یہ آخری مہینہ ہے لٹا دو خزانہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا بھائی بعد میں کیا ہوگا ہمیں لوگ پکڑیں گے ہم کیسے یہ کام کر لیں کیسے کنجیاں دے دیں اب یہ ساری کھچا تانی کھچا تانی چلتی رہی تو پہلے تو واجد رانہ صاحب جو تھے ان کی عزت افضائی یہ ہوئی کہ پبلک سروس کمیشن کے بن گئے ممبر ٹھیک ہے اس کے بعد عبدالعفیض شیخ صاحب جو ہیں ان کے پر کٹ دیئے گئے المعروف کھڑے لائن چلے گئے کھڑے لائن یہ اب چلیے اب آگئے جناب عبدالعفیض شیخ صاحب تو انہوں نے سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اسلیفت دے دیں انہوں نے سلام عرض کر دیا کہ جناب یہ خدمت نہیں کر سکتا اسلیم مانڈی والا ان کے اپنے جناب تیور ہے وہ بڑے ایمبیشنس آدمی تھے نہیں لیکن اب وہ سارے کام جو انہوں نے نہیں کیے کیا مانڈوی والا سب کرتے ہیں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں مانڈوی والا مانڈوی والا پتہ نہیں کیا مطلب یہ مانڈوی والا ہوگا میرا کال وہاں سے مانڈوی والا ہوگیا برحالہ مانڈی لگائیں گے وہ اپنی بھائی بات یہ ہے مگر ایک بات ہے عبدالعفیض شیخ صاحب جو ہیں ان کو حکومت نے یہ سوچا کہ یہ شوشہ چھڑ دو کہ نگران وزیر آدم ان کو بننا چاہیے تین سال کی بات ہو رہی ہے یہ لولی پوپ ان کو دے دیا گیا ٹھیک ہے اور انہوں نے لے بھی لیا نہیں لیکن شام صاحب ایک اور بات بھی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حفیض شیخ صاحب سے استیفہ کسی اور نے دلوایا ہے تاکہ تین سال کے لیے منیسٹر بنائیں تین مہینے کے لیے بنیں گے تو تین سال کے لیے بنیں گے نا اچھا یہ تو سب جو ہے یہ تو ایک لیپا پوتی ہے اچھا لیپا پوتی کیونکہ یہ جو حفیض شیخ صاحب ہیں بڑے بھلے آدمی ہیں سب بات درست ہے لیکن مسلم لیگ نون کے ہوتے ہوئے جی اگر یہ وزیر آدم بن جائیں گے تو مسلم لیگ نون کی بسات تو الٹ گئی اچھا سیاست کی ٹھیک کیونکہ پھر لوگ تو ان کے گھرے بان پہ جناب ڈالیں گے صافہ ہاں آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا یہ وزیر آلہ بن جائیں سن کے تو بھائی جو کچھ بھی بنے یہ وزیر آدم کے کوئی سیریس کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے یہ پیپلز پارٹی اپنی فیرست میں ان کا نام چامل کر سکتی ہے ان کا نام فلوٹ بھی کر سکتی ہے گویا آخری مہینے میں آخری مہینہ ہے نا اس میں کوئی وزارت خزانہ تردیل کرتا ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور یہ حکومت ہماری اس کے لیے کوئی اچھی خبر تھی تری ویکس اوے الیکشن ہمارا ہاں جی تو حکومت کے لیے بھی بدنامی اور وزیر صاحب کے لیے بھی بدنامی تو دونوں نے اپنی بدنامی کو چھپا لیا ٹھیک ہے اور آپ مجھے بتائیے پانچ سال میں یہ پونے پانچ سال میں پانچ ماہ وزیر خزانہ ہے اور کسی وزیر خزانہ سے معاملات سم لے تھے اور چار سمبل لے کیا ہے کوئی بیٹھے گا تو سنبھالے گا ویسے کوئی معیشت کی جو حالت ہے کم از کم ادائیوں میں بیلنس اف پیمنٹ میں کوئی اتنی خراب نہیں ہے ہمارا خسارہ کم ہوئے کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا وہ بہت کم ہو چکا بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے اچھا ہاں لیکن جو ہم نے کرزے کی قس دینی ہے وہ دینی ہے اس نے جناب ناکو چننچے وائے ہوئے بات یہ ہے پانچ ماہ وزیر خزانہ اور جو میرے رہے ہیں ایف بی آر کا چیئر مہن ہے وہ تو چار دفعہ بدلا جا چکا تو پھر آپ مجھے بتائیے سیکٹری خزانہ بھی تین ایک دفعہ تین چار دفعہ تو یہ پھر کیا ہوگا یہ معیشت اس طرح چلتی ہے تو ہماری حکومت کو یہ جو ہماری بڑی جمہوری حکومت ہے عوامی حکومت کہلاتی ہے اس کو اپنی اداوں پہ کچھ غور کرنا چاہیے سب سے پہلے دنیا میں پہلی ترجیح ہوتی ہے معیشت اس کی نہ حکومت کو فکر ہے نہ سیاست کو فکر نہ اپوزیشن پارٹی جو ہے پارٹیز کو دیکھ لیں یعنی بے نیاز ہے اس سے اور ملک جو ہے سمجھ نہیں آرہا کہ اس کی تنیا کیسے تبالی جائے گا لیکن شاہد صاحب ہمیں معیشت کی فکر ہے اس لئے ہم بریک لے لیں آپ کو بریک لے لیں عبدالعفید شیخ صاحب کو بھی مبارک اور عبدالعفید شیخ صاحب کو بھی مبارک کہ انہوں نے کس خوش حصولوی سے ایک دوسرے سے جان چڑھائیے چلے جی ہم لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد ہم گفتبو کا سلسلائی سے چھوڑیں گے آپ دیکھتے ہیں نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب اب جو ہم نے جس خبر پر بات کرنی ہے وہ ہے کہ جہاد افغانستان سے پی ایم ایل این کے خواجہ آصف صاحب نے توبہ فرمالی انہوں نے کہا جی کہ بہت ہی یہ برا کام تھا تاریخ بہت گڑ بڑ ہوئی ہے تو خواجہ صاحب جو ہے کل وہ اسلام سے بھی توبہ فرمالی کیوں پاکستان سے بھی توبہ فرمالی کیونکہ یہ مسلمان کہلانے والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں نا تو ہم اس میں توبہ فرمالی لیکن شام صاحب ان کا آرگیومنٹ تو ایک ہے کیا آرگیومنٹ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاد افغانستان کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک خاص فرقے کو فروغ ملا جو شیعہ سنیلڑائی میں تبدیل ہو گیا عراق میں بھی جہاد افغانستان ہوا ہے یہ بہرین میں بھی ہوا ہے شام میں بھی جہاد افغانستان ہوا ہے وہاں کیوں ہو رہی ہیں یہ لڑائی ہیں اور بھائی کوئی لڑائیاں کرانے والے کوئی موجود ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ جگہ جگہ موجود ہیں بجائے ان کے ہم ان کا سامنا کریں ان کے تدبیر کے ساتھ ان کو روکیں ہم اپنے ہاتھ پانک کاٹ رہے ہیں اب پرویز مشنف صاحب نے اپنی پارٹی کا نام رکھ لیا ہے آل پاکستان مسلم لیگ ٹھیک ہے وہ ریجسٹر بھی ہو گئی تو پھر خاجہ صاحب کو تو مسلم لیگ نون چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ مسلم لیگ کا نام تو پرویز مشنف کے پاس آگے ٹھیک ہے بھائی جہاد افغانستان ہمارا فخر ہے بیسیت قوم ہم نے اپنے مظلوم افغان بھائیوں کا ساتھ دیا ان کو اپنی زمین دی ان کو وسائل دیئے ان کی مدد کی ان کو سامانے رسک فرام کیا وہ ان کے ملک پر قابض ہوا سوویٹ یونین ٹھیک ہے اس کی فوجیں داخل ہوئیں انہوں نے ان کے حکمرانوں کو مار ڈالا وہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی اگر افغانستان کا جہاد غلط ہے دنیا میں تحریک ازادی ہر جگہ غلط ہے پھر اس کے اگینسٹ اگر یہ آرگومنٹ دیا جائے کہ پاکستان میں بم دماغ کے ہوئے دہشتگردی ملٹینسی کلاشنکوف منشیات یہ ان کو پھر آپ کس طرح دے اگر وہ نہ ہوتا تب بھی یہ ہوتی دیکھئے ہر چیز کی کوئی قیمت دینی پڑتی ہے نا آپ اور یہ جو انڈیا ہے جہاد افغانستان میں حصہ لیا ہے یہاں جو بی جے پی تجدد آزادیں کر رہی ہیں ابھی تو ان کے وزیر خارجہ نے کہا اور وزیر قانون وزیر داخلہ نے انہوں نے کہا جناب یہ جو ہندو انتہا پسند ہیں انہوں نے ہمارا جینا دوبر کر رکھا ہے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں لوگوں کو دماکے کر رہے ہیں اور سری لنگا میں کیا ہوا اور ترکی میں کیا ہو رہا ہے بھائی میرے یہ دہشت گردی کے اسباب کچھ اور ہیں یہ ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اپنی پرائیڈ جو ہے اسے ختم نہیں کرنا چاہیے یعنی افغانستان ہماری پرائیڈ ہے ہاں جی ہم نے اس کا جہاد ہے افغانستان ہم نے اپنے افغان بھائیوں کا ساتھ دیا اور سوویٹ یونین کا مقابلہ کر سکے وہ دنیا کی تاریخ بدل دی انہوں نے وہ حضور سٹنگر میزائل کندے پہ لے کے چلتے تھے اور مار گراتے تھے جہاز ان کے آپ ان کے جذبے کا اندازہ کر سکتے ہیں کوئی اور اب جو جیکٹ ساتھ باندھ کے چلتے ہیں وہ تو کوئی بھی سارے افغان یہ کام کر رہے ہیں سارے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے کلاف وہ دشمن کے حد سے چڑے ہوئے ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ اگر یعنی دہشت گرد جو ہیں ان سے ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کی سر کو بھی کرنے کی بجائے فرقہ پرستوں کو کچلنے کی بجائے ہم اپنے مو پر تھپڑ مارنے شروع کر دیں بھائی اگر بچہ ایک نالائک پیدا ہوتا ہے گھر میں تو ماں کو قتل کر دو ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں بلکل نہیں امتحان میں بیٹا فیل ہو گیا تو دادے کی قبر پہ جا کے پیش آپ کرو نہیں بلکل نہ ہوتا تو پوتا نہ ہوتا نالائک اوہ نالائک حضرات کوئی عقل کرو اپنی نالائکی کا علاج کرو اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی تدبیر نہیں آ پا رہی آپ اپنے معاملات کو درست نہیں کر پا رہے تو آپ جو اپنے اپنے عوائدات پر اپنی تاریخ پر اپنی گزری نسلوں پر تو نفرین بھیج رہے ہیں کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے یعنی آپ اس کو آرگومنٹ کے طور بھی قبول نہیں کرتے بلکل نہیں کرتا پاکستان میں دہشت گرد نہیں ہے ہے نا تو پورا پاکستان دہشت گرد ہو گئے ہندوستان میں دہشت گرد ہیں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے بجرات میں کیا ہوا پورا ہندوستان قابل نفرین ہو گئے نہیں افکورس نہیں امریکہ میں کیا ہوا امریکہ میں ڈاکو نہیں ہے لوٹیرے نہیں ہے جیلے نہیں ہے وہاں بددیانت لوگ نہیں ہیں انگلستان میں نہیں ہے چین میں نہیں ہے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں تو کیا پوری قوم اگر چین میں سو دو سو تین سو کرپٹ لوگ ہیں تو چین پورا کرپٹ لوگ ہے یہ منطق دنیا کی میں نے آج تک نہیں چاہیے ایک دکان ہے اس کے اوپر ایک جال ساتھی کی دوائی بک رہی ہے تو پورے محلے کی دکانیں بند کر دی جائیں یہ کوئی دکان پر جناب جالی دوائی بک رہی ہے کوئی دکان نہیں کھن لی چاہیے یہ کوئی انسانی استدلال ہے یہ کوئی اسلامی استدلال ہے یہ کوئی منطقی استدلال ہے یہ کوئی حقیقی استدلال ہے بھائی صاحب اپنا علاج کرائیے کسی نفسیاتی ماہر کے پاس جائیے اپنے کسی حکیم کے پاس جا کے چلے جائیے جس کا پیاس بھی آپ مناسب سنجھیے ویسے اس کو ہم پی ایم ایل این کی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پالیسی ہے یا یہ تھوٹ ہے پی ایم ایل این کی پالیسی کیسے ہو سکتی ہے یہ تو اپنا انفرادی رائے ہو سکتی ہیں لوگوں کی سوچتے نہیں ہیں جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں اندر ڈیپٹ نہیں ہے تاریخ پر نظر نہیں ہے مستقبل پر ایمان نہیں ہے خدا پر بھروسہ نہیں ہے اس لیے جناب ہلکا ہلکی سے ہوا چلتی ہے دنکے کی طرح اڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں شام سب اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دو سو سترہ سیاسی جماعتیں ٹو ہنڈرڈ سیونٹین یہ ریجسٹر کر لی ہیں الیکشن کمیشن نے اور گزرچہ سال ایک ہی نشست میں پانچ جماعتیں مسلم لیگ کے نام سے ریجسٹر ہوئی تھی اچھا ہاں جی میں نے نام ان کے لکھے ہیں ایک تھی پیپلز مسلم لیگ اچھا ایک پاکستان مسلم لیگ ڈیموکریٹک ایک پاکستان مسلم لیگ کانسل ایک پاکستان مسلم لیگ سفدر کسی سفدر نام کے آدمی نے اچھا ایک تھی متحدہ مسلم لیگ اور ایک تھی اچھا آپ سنیئے ایک ہے پاکستان فاطمہ جناب مسلم لیگ اچھا یہ بھی ایک ہے ہاں جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ دو سو سترہ جماعتیں ہم نے ریجسٹر کر لی کیونکہ جو قانون ہمارا کہتا ہے کہ آپ لیٹر ہیڈ لے کے آئیے اچھا وہ جداروں کا نام لکھی ہے اس کے اوپر اور ایک بینک میں کوئی اکاؤنٹ کھول کے سٹیٹمنٹ لے کے آ جائیے اب ٹھپا لگ جائے گا پارٹی ریجسٹر یعنی ہم ایک نکتہ نظر کی پلیٹیکل پارٹی بھی بنا سکتے ہیں پھر نکتے کی الگ نظر کی الگ بلکہ نون کی الگ قاف کی الگ دوئے کی الگ اے کی الگ نون کی الگ پھر دوئے کی الگ پھر اے کی الگ دس پارٹی ہیں نکتہ نظر نکل چکتی ہیں آپ تو ایک پہ اکتفا کر رہے ہیں لیکن شامل صاحب ایک اور بات بھی ہے مسلم دیکھ سے نہیں نکلی اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اور پھر ہم انتخابی نشان انتخابی نشان تو حضور کتنے بن گئے ستانوے بن گئے ہیں کہ اس سے زیادہ بن گئے ہیں ابھی تو دو سا ستنہ جماعتیں ہیں بتائیے کتنے گز لمبا ہوگا جناب وہ بیلٹ پیپر اگر ساری جماعتوں کے نشان اس پر ہوں ہدھ ہدھ آ گیا ہے اس میں مگرمچ آ گیا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا جانور آ گئے ہیں چوڑیاں چوڑیاں آ گئی ہیں ابھی تو وہ کتاب جو مولانا فضل اور احمان صاحب کی ہے بند کتاب تھی پہلے وہ کہاں اب لوگوں کے با جاتے تھے قرآن ہے یہ اس کو بورٹ دیجئے اب وہ کہتے ہیں کتاب کھول دیں گے ہم یہ کھلی کتاب ہے اب اس میں شور مچا ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں ہماری زندگی ہم کہتے ہیں آپ کی زندگی کھلی کتاب ہے بھائی کھلی کتاب ہونی چاہیے مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے اور ہماری سیاسی جماعتوں کو جو نئی نئی ترمیمات کر رہی ہیں اسلاحات کر رہی ہیں بھئی جماعتوں کی ریجسٹریشن کا کوئی بنا لے کوئی ہزار آدمی کوئی دو ہزار آدمی کوئی limited company بنانے کے لیے بھی کوئی دو تین چار آدمی چاہیے کوئی trust بنانے کے لیے سات آدمی چاہیے کوئی ہزار آدمی تو چاہیے نا جو میمبر ہو اور پھر ووٹ لے کسی پارٹی کوئی آدمی کوئی پارٹی ووٹ لے نا ایک الیکشن میں اس کے متعلق کھڑے ہو کے لوگ ٹھیک تو پھر آپ اس کو پارٹی کے طور پر تسلیم کریں اور نشان دیں یہاں جناب یہ جیسے دمی اخبار ہوتے ہیں نا جی اسے در ڈمی پارٹی ہے آپ سنیے وہ ہمارے جو پاکستان آل پاکستان مسلم لیگ پر ویب مشرب آل جی وہ اقاب کو اپنا نشان بنانا چاہ رہے ہیں اچھا اقاب کسی اور کے پاس ہے اب وہ اس سے کچھ سعودہ وادی کریں گے اب وہ ڈمی پارٹی خرید لے نشان اقاب خرید لے اب بھاج یہ ہے یہ ڈمی پارٹی ہے پتہ کیا کرتی ہے یہ سارے نشان بھی ہے لٹ کر آکے پیٹھی اچھا 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 اب آپ کو نشان چاہیے آئیے صاحب سعودہ کر لیجئے تو یہ ایک عجب قسم کا بازار سیاست ہے جتنی اصلاحات میں نے دیکھی ہیں تجویز کی گئی ہیں جتنی ہماری پل ڈیٹ بھی بہت کام کر رہی ہے اور انجیوز بھی کام کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں بھی تجویزیں پیش کر رہی ہیں ہم بھی دن رات بھار جھونکتے رہتے ہیں کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن کے لیے بھی کوئی ایسی شرائط ہونی چاہیے جہاں یہ مشروم گروتھ نہ ہو سکے شامی صاحب اگر ہزار والی بھی شرط لگا لیں آدمیوں کی تو اس سیاسی جماعتیں تو میرا خلاد ہی بھی اس شرط پر پوری نہیں اترے گی میں کہتا ہوں آپ پانچ سو کی لگا لیں اور ایک آنٹ کی بھی کوئی شرط نہیں ہے بھئی کسی کہ بہت ہزار روپیہ کوئی لاکھ روپیہ کوئی تو ہو پارٹی بنانے چلا ہے کوئی آمدنی ہو کوئی خرچہ ہو کوئی حساب ہو سال کا اور پھر ہونا یہ چاہیے کہ آپ پارٹی بنا لیں لیکن اپنے ووٹ انڈیپینڈنٹ لوگ کھڑے کر لیں اگر وہ ووٹ لیں گے چلیے دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار ووٹ لیں پھر آپ کو پارٹی تسلیم کیا جائے یہ تک نماشہ عجیب ہے یار ایک بریک لے لیتا ہے بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے فیس بوک ایس ایم ایس اور فون کے ذریعے اور شامی شامی صاحب کا نکتہ نظر معلوم کریں گے آپ دیکھیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوشان دید یہ سیگمنٹ آپ کے سوالات کا شامی صاحب حیدر علی صاحب ہے جی حیدر علی صاحب نے آپ سے کہا ہے کہ شامی صاحب میں آپ سے آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ میری تجویز یہ ہے کہ مگر مچ کا نشان حکومت میں شامل ساری جماعتوں کو مشترکہ طور پر نوٹ کر دیا تو پھر تو جناب دریاں میں رہنا اور مگر مچ سے بیعت تو نہیں ہو سکتا تو پھر ان سے سولا کرنی پڑے گی ہم سب کو اچھا اب آپ سنیے واصف علی واصف صاحب تھے ہمارے جناب دوست مرہوم بڑے برگزیدہ شخصیت تھی اثر حاضر کی اور ایک ایک ان کا قول بھیجا ہے ان کے ایک ارادت مند نے اذا آپ بھی سن لیجئے جو انسان ہماری نگاہ میں خار بن کر کھٹکتا ہے وہ بھی کسی کا مندور نظر ہے عقیدتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے بہت خوبی جیسے مقدر مختلف ہے کسی کا اس کے عقیدتیں مختلف ہیں عقیدیں مختلف ہیں اور اس اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں چاہیے یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اچھا شامی صاحب یہ جی علی پیہ صاحب ہے علی پیہ صاحب نے کہا ہے کہ شامی صاحب افغانستان کے جہاد کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو کے رہ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا پرائیڈ ہے تو حضور بات یہ ہے کہ چاکو لے لیں چاکو چاہے اپنے سینے میں مار لیں چاہے اسے سب دی کٹ لیں ٹھیک ہے آپ کہہیں چاکو نے مجھے مار دیا بھائی ہم کام وہ کیا کہتے ہیں نا پرانا شعر ہے بچپن سے سنتے ہیں کام بھی یہ خوب ہے حضرت انسان کا ہر برائی خود کرے اور نام لے شیطان جہاد افغانستان اس تحریک کو کہتے ہیں جو افغانستان کو سوویٹ یونین کے چنگل سے آزاد کرانے کیلئے شروع ہوئی ٹھیک ہے اور اس نے آزاد کرایا اور آج جو طالبان ہیں وہ بھی اپنی دانست میں غیر ملکی قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں اور کتنے سال ہو چکے ان کو دس سال ہو گیا تو بلکہ گیار سال گیاروہ سال ہے حوصلہ نہیں ہارا اور وہ جو کہتے تھے ہم سوئی سوئی چل لیتے ہیں سہرہ میں سے وہ ملہ عمر کو تلاش نہیں کر سکے تو بھائی جو کام جس جو اچھا جو کر رہا ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور ہم جو اپنے ساتھ کر رہے ہیں ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے نظر حیات صاحب ہیں فون پہ ہمارے ساتھ سرگود ہے جی اسلام علیکم نظر حیات صاحب نظر حیات صاحب کٹ گیا نظر حیات صاحب کو نظر لگی شام صاحب یہ ہے جی یہ جی آدم خان صاحب ہیں اور انہوں نے ساتھ لکھا ہوئے فلاوپ آدمی انہوں نے کہے کانسٹیٹوشن اور لا کی ڈیفنیشن بتا دے کیونکہ آج حکمرانوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ کون سا قانون کیا کہتا ہے عدالت کیا کہتی ہے یہ بتائیں کہ انہیں یہ کون بتا سکتا ہے ان کو وہی بتا سکتے ہیں جو قانون نافذ کرنا جن کی ذمہ داری ہے اور عدالت ہماری تو جناب اچھی طرح لوگوں کو سمجھا رہی ہے اور بتا رہی ہے تو آپ اور قانون کو سمجھ آ جائے گا آہستہ آہستہ ذرا بھئی کون سا زہن بچے جو ہیں جی ان کو ذرا اچھی طرح سمجھانا پڑتا ہے افتخار احمد صاحب انجی فون لائن بیجی اسلام علیکم افتخار صاحب اسلام علیکم جناب آپ دونوں کو مجھے یہ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے کہ اس ملک کے بڑے بڑے اداروں میں پراپلٹی مافیا کا جو اراد ہوگا تو کیا یہ اس طرح کی حالات نہیں رہنگی جو آج کل ہو رہے ہیں یہ خراب حالات آپ جناب گھبرائیں نہیں اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو طرح طرح کے مافیا ہوں گے کہیں ملاوٹ کا مافیا کہیں جناب بادنوانی کا مافیا کہیں کرپچن کا مافیا کہیں پراپلٹی کا مافیا ہر مافیے کو درست کرنے کے لیے قانون مضبوط ہونا چاہیے اور یہ عادل صاحب ہے جی کراچی سے جی اسلام علیکم عادل صاحب السلام علیکم شامل صاحب مجھے یہ پوچھنا معلوم کرنا ہے کہ اگر جینین پارٹی جو بلوچستان کی ہے اگر انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو بلوچستان کا کیا حال ہوگا پھر بلوچستان میں دیکھئے ہر جماعت کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے لیکن اگر کوئی جماعت نہیں لیتی تو اس کی وجہ سے الیکشن نہیں روکے جا سکتے گاڑی سے گاڑی پر جو سوار نہیں ہوگا وہ پلیٹ فارم پر کھڑا رہ جائے گا یہ بھی ایک حققت ہے زفر صاحب ہے پتوں کیسے جیسے نام لے کم زفر جنابی آلی یہ شامی صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو ہماری دو سو سترہ گرلمند جماعتی کیسی تو جمہوریت کا تو مطال دی جاتی ہے امریکہ کی یا اس نظام کی تو یہاں وہی آرے کراؤنٹ ناوٹیمیشن یعنی زیادہ ہمارا مجموع لگ جائے ہم قومی دارے میں نہیں آرہے دو تین چار جماعتیں یا زیادہ زیادہ پاس ہو رہی چاہیے تو یہ جس کا جی چاہتا ہے وہ کوئی مشہ کو دوڑا جا رہا ہے کوئی مغرب کو دوڑا جا رہا ہے نوٹ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کوئی شرائط ہونی چاہیے ریجسٹریشن کی یہ کیا کہ جس نے لیٹر چپوایا وہ سربراہ بن گیا پھر پروٹوکل چاہیے اس کا سربراہ بننے کا اب یہ ہمارے جناب جلال خان صاحب جم خانے سے وہ لکھتے ہیں کہ اقبال کے دو شیر بھیجی ہیں دل ہے مسلمہ تیرا نہ میرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی اور میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملہ ہوں گا ندیم صاحب اللہ حور سے جی اسلام علیکم ندیم صاحب مجیب الرحمن شامی صاحب میرے نام ندیم الحسن آپ سے بچپن میں میں کبھی ملا تھا میجر ابن الحسن صاحب کے گھر کے اوپر سبحان اللہ تو بس اسی ریفرنس سے آج میں اب لاہور میں ہوں تو آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سارے جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب پیڈ ہیں اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ میاں ہمارے ملک کو قائم دائم دیکھئے یہ سیاسی جماعت ہے کہ اس نے ملک بنایا مسلم لیگ نے ملک بنایا اور سیاسی جماعتیں آپس میں لوگوں کو جوڑتی ہیں توڑتی نہیں ہیں جو توڑنے والی ہیں وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں ان کو آپ ہرگز ووٹ نہ دیجئے شام صاحب ایسے باقی مسلم لیگوں نے کیا کیا تھا ایک میں تو پاکستان منایا تھا اس وقت ایک ہی ہمارے آج کے پوریگرم نواز ملک صاحب نے داد دیئے حفیظ چیخ صاحب پر تجھلیے شام صاحب ہمارے آج کے پوریگرم کا وقت ختم ہو گیا کل پھر ہم اس وقت اس جگہ سے آپ کے حضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ